اسلام علیکم ویڈیوز میں ہوں فیصل شوکر اور ویلکم ٹو میرے چینل کورس پرو آج کی ویڈیو بہت یونیک ہے کیونکہ ایسی ویڈیو کسی یوٹیوبر نے پہلے بنائی ہی نہیں ہے ٹاپک بھی بہت ڈیفرنڈ ہے کہ آپ کو کنسلٹنٹ کیوں چوز کرنا چاہیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ وہ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن میری یہ ایڈوائس ہے اور میری یہ پوری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کنسلٹنٹ چوز کرنے کا فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا تو ویڈیو کو آپ اینٹ دکھ دیکھئے گا کیونکہ this is very crucial topic پور سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کنسلٹنٹ کیوں چوز کرنا ہے اس کا فائدہ ہونے کیا ہوگا بلکہ اڈٹا لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ کنسلٹنٹ کو پیسے دیں گے تمہارے پیسے ضائع ہو جائیں گے یا وہ کھا جائے گا یا وہ بھاگ جائے گا یا ہاتھ طرح کے بندے کے ریزرویشنز ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح کنسلٹنٹ ہوتا کیا ہے اس کی نشانیاں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا نشانیاں ہیں صحیح کنسلٹنٹ کی لیکن اس سے پہلے جو صحیح کنسلٹنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کے چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے ویڈیو پہ شیئر ضرور کیجئے ہم سب لوگوں کے ساتھ جو ابھی سٹڈی ان یکی کا سوچ رہے ہیں اور وہ بھی پائنٹ زیرو پر کھڑے ہیں انہیں بلکل نہیں پتا کہ اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے سو لیٹھ جس سٹارٹنٹ آپ کو بتاتے ہیں کنسلٹنٹ کی پوری ڈریل کہ وہ کیسے سلٹ کیا جائے سو ویورز یہ تو ہے بہت لمبا انٹرو ہو گیا لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خود سے اپلائے کر پائیں گے لیکن بہت سارے چیزیں آپ کو ایک اچھا کریڈیبل کریڈیبل کنسلٹنٹ ہی سمجھا سکتا ہے جیسے کہ میں آپ کو مسائل سمجھانا چاہتا ہوں ایک انجینئرنگ کی جو جابز ہیں وہ میڈ لینڈ ریجن میں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ بہت بڑے جو انڈسٹریلی جنٹ ہیں وہ میڈ لینڈ ریجن میں جو بڑے بڑے نام ہیں جیسی بی ہو گیا اس کے علاوہ ریکٹ بینک آئیزر ہے روز 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 ہے مبارڈیر ہے ریکٹ بینک آئیزر کا نام لے دیو نہیں شہد پہلے میں نے یہ جو اس طرح کی جو بڑے کروپس ہیں یہ میڈ لینڈ ایریا میں پیسٹ کرتے ہیں انجینئرنگ کی جابز اسی ریجن میں ہیں ایک کانسلٹرٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ آپ نے میڈ لینڈ ریجن میں اس کے لئے آپ کو یہ کچھ چاہیے اس کے لئے آپ اتنے پیسے بے شک ہزار پاؤنڈ یا دو ہزار پاؤنڈ آپ ایکسٹرا پیک کر دیں لیکن انجینئرنگ کی جائیں یہ ایک صحیح کانسلٹرٹ کا کام ہے اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا یہ ایڈوائس آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی یوٹیوب پہ تو ملے گی جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ آپ کو سمجھائیں گے لیکن یہ بات تو ہے کسی نے بھی نہیں سمجھائی ہوگی آپ کو اسی کے ساتھ ہی لوگ کی جو بہت ساری جابز ہیں وہ لنڈن میں ہی ہوتی ہیں آپ ابھی لیکل جابز سرچ کریں تو آپ کو لگے گا کہ 95% لوگ کی اور آئی ٹی کی جابز آپ کو لنڈن میں ہی ملیں گی تو آپ کو کسی لنڈن کی یونسٹی میں ہی جانا چاہیے یہ ایکشلی کام ہے ایک صحیح کانسلٹرٹ کا اور اسی بات کو جاننے کے لیے آپ کو کانسلٹرٹ کے پاس جانا چاہیے یہ آپ گوگل پہ سرچ نہیں کر پائیں گے کوئی بھی یہ اس طرح کی ایڈوائس آپ کو گوگل پہ نہیں دے گا یہ پریکٹیکل تجربے سے ایکسپیرینس سے آتی ہیں چیزیں یہ آپ کو کوئی کانسلٹرٹ جو جانون کانسلٹرٹ ہے کریڈبل کانسلٹرٹ میں ہر طرح کانسلٹرٹ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ کریڈبل کانسلٹرٹ بہت تھوڑے ہیں اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسلٹرٹ کرے گا کہ آپ کو فائدہ کیسے پہنچائے گا اب ایک اور چیز ہے جیسے کہ لاؤ میں ایڈمیشن ہے وہ میں آپ کو اپنی ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں کہ لاؤ میں ایڈمیشن کے لیے پرابلمز کے چیل رہی ہوتی ہیں اچھا آپ کو لاؤ کے ایڈمیشن کے واضح سے بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ میں خود ہی کر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں لاؤ میں ایڈمیشن کونسا مسئلہ ہے اللہ علم کی بات نہیں کر رہا لیکن اس کے لوہ جو کورسز ہیں جو جانونلی لوگوں کو کرنے چاہیے اللہ علم کو لے گا تو میرے الگ ایک دکھ ہے وہ تو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں الگ time to time سناتا رہتا ہوں ایڈمیشن جو ہے جو جو ریڈیل میں ہیں جو فارمری لیل پی سی تھا آپ سکیو وان ہے سکیو ٹو ہے اس میں آپ ایڈمیشن ایک آم بندہ لے نہیں سکتا ہمارے سٹونٹس میں مجھے پتا ہے جانونلی جو سارسیجی سٹونٹ ہے وہ اس میں ڈریکٹلی ایڈمیشن لے نہیں سکتے ہمارے لائرز کو پتا ہی نہیں ہے کہ انگلینڈ میں لاؤ میں ان کورسز میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو کن کن سٹیجیز سے گزرنا پڑتا ہے میں نے بھی ایسی کیا تھا میرے سے بھی یہی گلتی ہوئی تھی 2013 میں تو سیچویشن بلکو ڈیفرنٹ اس وقت میں آپ کو سٹیفکیٹ آف اکیڈمیک سٹینڈر چاہیے ہوتا تھا آپ کو یوکین ایرک سے اٹسٹیشن چاہیے ہوتی تھی جو کہ پورے ایک سال کا ایک سال کا پورا ٹینئور تھا جس میں آپ کو یہ پورے ڈاکومنٹ پورے کرنے ہوتے تھے تب جا کے آپ کا ایڈمیشن ہوتا تھا ابھی بھی ایزی ہے ابھی بھی اتنا مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جتنے بھی لوگ یہاں پہ پیٹھے میں ہیں جو لاؤ کے بعد وہاں جی ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا ایس کیو ون ایس کیو ٹو کنا جاتے ہیں آج کل تو وہ اللم کنورین بھی نے ریڈیوز کر دی ہے لجی ایم یو لیورپول جان مورش یونیورسٹی آج کل ایک اللم کنورین کا کورس بھی آفر کر رہی ہیں جس کے لیے آپ کو لاؤ کیاپس کے تھرو اپلائے کرنا پڑتا ہے اب یہ باتیں آپ کو کنسلٹنٹ ہی بتائے گا ایک ایزی ڈائم میں آپ کو سمجھا سکے گا آج کنسلٹنٹ آپ کو سمجھنے لگے گی آپ بھی سمجھیں گے کہ انٹرنیشنل سٹون جیسے ڈریکٹلی اپلائے کر سکتا ہے ویسے ہی اپلائے کرے گا کنسلٹنٹ آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس بھی بتائے گا کہ آپ کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہیں جیسے انجینرنگ میں آپ کو ایٹی اے سرکیٹ چاہیے ہوتا ہے بہت ساری ہیں میں نے ایک دفعہ لیس پہ لگائی تھی انجینرنگ سرکیٹ کی کورسیز ہیں ان میں اے ٹی اے سرکیٹ چاہیے ہی جو یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا that usually takes two to three months لوگوں کو sometime late بھی ہوتا ہے sometime jلدی بھی مل جاتا ہے تو یہ بات ہیں آپ کو کنسلٹنٹ بتائے گا کنسلٹنٹ اچھا کنسلٹنٹ اور بورے کنسلٹنٹ کی میں آپ کو بچان بتا دوں کہ اچھا کنسلٹنٹ جو ہوگا that takes your آپ کے درد کو سمجھے گا آپ کے پین سمجھے گا آپ کے فیچر پلان کو سمجھے گا تب جا کے آپ کو اڈوائز کرے گا وہ اپنی پروٹیکٹ سیل نہیں کرے گا problem یہاں ہے کہ جہاں آپ جتنے بھی student counselor so called student counselor اور education consultant بنے ہوئے ہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے خود کا کام کا تو یہ آپ کو کیسے سمجھائیں گے یہاں 70% consultants کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجینرنگ میں ایڈمیشن کیسے کرانا ہے پی ایش ڈی میں ایڈمیشن کیسے کرانا ہے law میں ایڈمیشن law سے مراد کے sq1 sq2 میں ایڈمیشن کیسے کرانا ہے کون کون بندہ اس کے لیے eligible ہوگا کون کون بندہ اس کے لیے eligible نہیں ہوگا اس کے علاوہ medical fields کا لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ short term study visa پہ لوگوں کو کیسے بھیجنا ہے اور وہ بھی اس میں اور standard visitor visa میں فرق کیا ہے لوگوں کو یہی نہیں پتا consultant جو تھے 70% کو پتا ہی نہیں ہے so credible جو consultant ہوگا وہ آپ کو اپنی product sell نہیں کرے گا اس کے پاس جو universities panel میں ہیں یا جو courses پہ زیادہ commission ملتا ہے اس university میں زیادہ commission ملتا ہے آپ کو وہاں پوچھ نہیں کرے گا کبھی بھی اپنی products کی طرف لے کر نہیں آئے گا آپ جو بتائیں گے اس کو counter کرے گا اس کے مطابق یا اس کے خلاف advice دے گا تب جا کے وہ آپ کو سمجھ لے گی کہ یہ بندہ genuine consultant ہی ہے کوئی بلکل fraud یا صرف اپنے پیسوں کے لیے نہیں بیٹھا ہوا یہ generally آپ کی help کرنا چاہتا ہے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے آپ check کر لیجئے گا کہ جو consultant آپ کو آپ نے کیا let's suppose یہاں پہ یہ تو ایک بہت بڑا problem ہے کہ لوگ b pharmacy بھی کر رہے ہیں اگر b pharmacy کر رہے ہیں یا کچھ ائیٹی میں نے کچھ کام کیا تو ان سب کو بھی وہ لوگ project management میں admission کرا کے بیج رہے ہیں کیونکہ consultant کو لگتا ہے کہ project management میں admission easy ہو جائے گا ہر طرح کا student background جیتنا جیسا بھی ہے اس کا admission easily ہو جائے گا تو اس کو commission جلدی مل جائے گا secure field ہے secure course ہے تو ان کو admission جلدی ملے گا commission جلدی ملے گا تو ہر بندہ آپ کو project management کی طرف لگا دے گا لیکن جو صحیح بندہ ہوگا نا وہ آپ کو guide کر رہے گا کہ b pharmacy کے بعد آپ کیا کریں vology کی field میں جائیں کونسی field میں جائیں اب آپ کو اچھا consultant آپ کو medical کی field میں نہیں بجھے گا کیونکہ medical کی field میں admission مشکل ہوتے ہیں sometimes نہیں بھی ہوتے ہیں تو consultant جو آج کل normally consultant ہے جو اچھا consultant کی definition میں نہیں آتا وہ آپ کو medical کی طرف جانے ہی نہیں دے گا آپ کو بولے گا کہ آپ public health administration کر لیں MPA کا course کر لیں یا کوئی اس طرح کا course کر لیں جس میں easily admission کمیشن ہو سکتا ہے تو یہ ایک نشانی ہے دوسری چیز یہ ہے جو میں نے personal experience سے observe کی ہے دیکھیں پیسہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ایک فیلمی ڈالا اگر میں بولو تو اگر بہت سارے consultant ایسے ہیں جو صرف university جو مائنر سا جنگ ان کا کمیشن ہوتا ہے مائنر نہیں ہوتا فیک ٹھا ہوتا ہے مائنر سا ان کا جو اچھا کمیشن ہوتا ہوتا وہ اسی پہ ریلائے کرتے ہیں جو آپ سے پیسے نہیں مانگتے لیکن میری یہ advice ہے کہ آپ کو کچھ پیسے consultant کو دینے چاہیے اور consultant کو بھی لینے چاہیے تاکہ دونوں میں ایک consideration کا فیکٹر ان کے اندر رہے otherwise کیا ہوگا میں نے دیکھا ہے کمیشن پر ریلائے کرنا چاہتے کچھ پیسے آپ کا دے دینا کچھ consultant کا لے لینا is a better policy بلکل free میں ہی آپ بھی بیٹھے رہے اور اللہ بھی بودھر نہیں نہ کرے اسے پتہ ہوگی میں نے پیسے لیں مجھے کیا ایسی پریشانی ہے جیسے ایک lawyer کو فیس نہیں دیں گے تو وہ کیا کام کرے گے ایسی ہے نا ایسی contract ہے آپ کو پیسے نہیں دیئے تو کچھ پیسے دے دینا is a good policy اچھا آپ کو consultant کی کچھ اور بات یں بتاتے ہیں ایک اچھا جواب بھی نہ دے سکے میں ایسی یوٹیوبر میں بھی یوٹیو پہ ہوں تو میرے آپ کے پاس انسٹرگرام بھی ہے فیس لوگ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں ایمیل بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو کمنٹ مل جائیں گے جو لوگ مجھے کہتے ہیں انڈورس کرتے ہیں کہ میں ٹائم کو ہینڈل کرتا ہوں اگر میں یہ کر سکتا ہوں اور اس تکہ ہر بندہ کر سکتا ہے ہر کنسلٹن کر سکتا ہے کوئی ایسی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہاں کوئی آپ نے بلکل ایسا انوخہ سوال کر دی ہے جو میرے بھی شاکنگ ہو مجھے بھی سٹمپ دے تو پھر تو واقعی مشکلہ میں اس کا جواب نہ دوں لیکن ایک نارمل کوئی جواب کنسلٹن کو دینا چاہیے اور دیتے بھی ہیں جو لوگ صحیح لوگ اس فیل میں کام کر رہے ہیں ہاں جس کو نہیں پتا جس نے خود پتا ہی نہیں لگ کا یا اس کو 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 نہیں دو ناثنگ والی جو ایسی کوئی یہ صرف ایک بکیش ایک سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ لوگ بزی دو ناثنگ یا کورپر میں سٹریٹیجی ہوتی ہے ایک اچھا کنسلٹن بیتر وہی ہوتا جو اپنے کلائنٹ کے ساتھ رہتا ہے ہر ٹائن ضروری نہیں آپ تین بجے کسی اگر آپ کو جواب دیتا ہے تو وہ 9 to 5 بھی جو اچھا لگتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ time فیکٹر بھی matter کرتا کہ آپ کتنے دیر میں جواب دیتا بھی ہے کنسلٹن کیونکہ اس کو ہوت بتا ہے تو آپ کو جواب دے رہے ہے نو بڑی بیزی کہ آپ کو تھوڑی سی آپ سے بات چیت کرنے سے ایک دو سوال کرنے تھے ایک دو سوال ایک سوال نکلتے ہیں آپ کو ہر ایک بندے کو پروپلی گائیڈ کرنا ہوتا آپ اس میں تو یوٹیوب سے جڑاؤ ہوں میں ایسا نہیں کروں گا تو لوگ پھر کمنٹ ہی جاڑتے رہیں بات کی تھی جو بھی ہے لوگ بدلہ تو لیتے ہیں کمنٹ پر کر یا کسی بھی طرح سے ریپورٹ کر 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 کسی میں نہیں کر سکتا لیکن کسرٹن جس کو پیسے دے رہے ہیں اس کو بلکل ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کی کال ہی پکنا کرے یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے آپ بتایا کہ کون سا کنسلٹ چوز کر چاہیے اور کنسلٹ چوز بھی کیوں کر چاہیے کیوں آپ کو خود اپلائی نہیں کر چاہیے اپلائی اس صورت میں کریں جب ہر چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ آپ نے یہی کورس کرنا ہے اس کے کیرئیر جس کو پیسے دینے اس کو پیسے دیں اور جس سے تھوڑی سی معلومات لیں لیکن جائیں ضرور خود سے کوشش بات کریں آپ کا ٹائم قیمتی ٹائم ویسٹ ہوگا تو اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمینڈ پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام is available فیس بک پوچھ